اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلاعالیہ واسحابہی وبرک وسلم واسلم علیہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سلام شہدائی کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی مسپان حمار سلام ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ہم انتہائی اہم موضوع کی جانب اشارہ کرنے جا رہے ہیں جب بات آتی ہے کہ ہم ذکر کریں کافلہ حسینی کا تذکرہ کریں کہ جو مکہ مکرمہ سے کربلا تک کا سفر کر کے آئے ہیں سفر کی مشکلات بھی ہیں سفر کے تمام تر جو ہیں وہ صوبتیں بھی جھیل رہے ہیں اور اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ضرب لگائیں تو کربلا کی سرزمین سے کئی زمزم پھوٹیں کئی فراد جاری ہوں اور کربلا کی سرزمین کو جلد تھل کر دیں مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے وہ میزبان کیسے میزبان ہیں جو خط لکھ لکھ کر بلاتے ہیں مگر جب مہمان ان کے در پر آتے ہیں تو آدابِ میزبانی ہی بھول جاتے ہیں اور آدابت پر اتر آتے ہیں ایک جانب کافلہ امام حسین خیمہ زن ہو گیا ہے اور پانی کی کمی کا شکار ہے تو دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید گھات لگائے بیٹھا ہے یہ سوچ یہ گھات جو فراد پر بھی ہے اور مہموبانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکار کے لیے بھی ہے یہ سوچ کیا رنگ دکھائے گی آج اسی کا تذکرہ کر نکلے جو مہمانِ گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیوڈیوز میں ان کا تعرف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ رازیہ نوید صاحبہ آپ اسلامیک سکولر ہیں درس و تدریق سے وابستہ بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات اور احکامات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا آج کی دوسری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اکیلہ آصف صاحبہ مہر تعلیم ہیں مستنف بھی ہیں اور دینی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں بالخصوص صوفی عظم سے آپ کا گہرا تعلق ہے آپ کو بھی اپنے پروگرامے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور مہمان ڈاکٹر ارم گلانی صاحبہ آپ سوشیولوجسٹ ہیں راستی انسٹیٹیوٹ کی چیئر پرسن بھی ہیں ریسرچر ہیں اور آپ کی ریسرچ ہے سوشیول سائنسز میں دینی اور روحانی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کی بھی تشریف آبی کا بہت شکریہ اور آج کی جو ایک اور مہمان ہے مائسہ جی پروفیسر سلما خان صاحبہ ادارہ سرات نات کی بانی اور سرپرست ہیں پروگرام کے علاست میں ہم آپ سے منقبت بھی سنیں گے ناظرین اکرام میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی رازیہ نوید صاحبہ سے رازیہ صاحبہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج ہم جو ہے وہ کافلہ حسینی پر پانی کی بندش کو ڈسکس کریں گے سات مہرم حرام کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا اور پھر اس سے لنگران جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں میدان کربلا میں ان کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا کہ پانی روح زمین پر ابتدا ہے پانی کی ابتدا اتنی مثال آپ ہے اس کی اہمیت کو جاننا اس کی اہمیت کو واضح کرنا آپ ہی نظر میں کیوں ضرور ہے اللہ تعالی نے بھی جب انسان کی تخلیق فرمائی تو بنیادی طور پر چار اجزاء اس میں شامل فرمائیں اس میں مٹی اس میں پانی کا اثر اس میں ہوا کا اثر اور اس میں آگ کا اثر اور ان چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں پانی نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری اگر آنکھ کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم بسارت سے محروم ہو جاتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے اگر ہمارے جسم کے خلیے سیلز ان کے اندر سے پانی ختم ہو جائے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہمارا جسم مردہ ہو جاتا ہے خون جم جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے پانی ہمارے جسم کے لئے اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر پانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے یعنی بے جان چیزوں کے اندر تو آپ کو پانی کا اثر نظر نہیں آئے گا لیکن کیونکہ پانی زندگی ہے اس لئے ہر جاندار کو اللہ تعالی نے اس کی تخلیق میں پانی کو شامل فرمایا ہے پھر اللہ تعالی نے پانی کو ایک رحمت قرار دیا پوری انسانیت کے لئے اور سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور وہی خدا ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لئے ہوائیں بھیجتا ہے آپ ہی کی بات کو آگے لے کر جائیں گے پروفیسر اکیلہ حاصل صاحبہ جیسے ابھی رازیا نے بڑی خوبصورت بات کی اور سورہ فرقان کا حوالہ دیا اور سورہ فرقان میں ہی اللہ تعالی جو ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش پانی سے ہے اس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا کتنا ضروری ہے ہم سب کے لئے پانی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں سپیشلی میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ جب غزوات ہوئیں تو سب سے پہلے پانی کے زخیروں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا گیا کیونکہ غزوات کوئی بھی یا کوئی بھی مارکہ جو ہے وہ سر کرنے سے پہلے پانی جو ہے اس کی ترسیل جو ہے وہ مسلسل ہونی چاہیی بلکل ایسی بات ہے میں اس کو اسی سے ریلیٹ کرنے جا رہی ہے کہ دیکھیں جب ہم مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو جب وہ کافلہ وہاں پہنچ گیا ہے اور سات محرم کا دن آپ پہنچا ہے تو اس پہ جو سب سے سخت ایک قدم اٹھایا اور جو یزید کی پالیسی یا یزید کے لوگوں نے جو سب سے ایک سخت بات کی اور جس کو شاید تا قیامت کوئی بھی انسان جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کو معاف نہیں کرے گا وہ یہ تھا کہ پانی کی بندش کر دی اب یہ پانی کی بندش جو ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے کیونکہ دیکھیں وہ جو کافلہ ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں ہمارے باقی پروگراموں میں بات بھی ہو چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہو جنگ کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے تھے انہوں نے جنگ کے ارادے سے گھر بار نہیں چھوڑا تھا بیوی بچے یہاں تھا کہ چھ ماہ کا بچہ آپ دیکھیں علی اصفر رضی اللہ عنہو کو دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے اس میں بزرگ بھی موجود ہیں خواتین موجود ہیں تو انہوں نے ان کا ارادہ جو تھا وہ ہرگز جنگو جتل کرنا یا کوئی ایسی غلط ارادے سے نہیں نکلے تھے اب یہاں پہ کربلا میں آکے اور کربلا کی گرمی آپ کو بتایا اس کا نام کربو بلا کربو بلا کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ کربلا لفظ بنا ہے تو جب کربلا کی گرمی اور کربلا کا جو مسائل ہیں اس کے اندر جب وہ گھرے ہوئے ہیں تو آپ نے پانی کی بندش کر دی اور یہ دیکھئے اور ان پہ بندش کر دی جو کہ دیکھیں خانہ کعبہ کا جو تصور ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اگر ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پور سکتا ہے تو یہاں پہ بھی چشمہ پور سکتے تھے اور پھر ویسے بھی وہ دریاء کے کنارے جو زمین ہوتی ہے اس میں سی پیچ کا جو اللہ تعالی نے سسٹم رکھا ہوا ہے ایک وارٹر بیٹ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکل سکتا تھا لیکن اللہ تعالی کو یہ حکمت منظور تھی کہ یہ دکھائے کہ اگر اس طرح کی بھی کڑی آزمائش تم پہ آئے تو اللہ اور رسول کے رستے میں کبھی بھی اس پہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہمیشہ سب رستقامت کا بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اسی کو میں آگے لے کر چلوں گی ڈاکٹر ارم صاحبہ جیسے ابھی ہم بات کریں پانی کی احمیت کو اس کو ریلیٹ کریں واقعہ کربلا سے کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافلہ حسینی پہ جس طرح سے پانی کی بندش کی گئی ایک جانب اللہ تعالی قرآن مجید میں بارہاں جو ہیں وہ پانی کی احمیت کو واضح کر رہے اور انسان کی زندگی سے اس کو تشبیح دی جا رہی ہے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو پانی پلانے کا بھی حکم ہے تیسری جانب یہ بھی دیکھا کہ پانی کو تہارت کی علامت کہا گیا پانی کو تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ پاکیسگی اور تہارت حاصل کر سکتے ہیں پھر انسانوں پر پانی کی بندش یہ ماجرہ سمجھ سے باہر پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے ریسرچ بیسٹ یہ بات ہے کہ پانی شعور رکھتا ہے پانی شعور رکھتا ہے ہمارے جذبات ہماری سوچ ہمارے احساسات ہر چیز کا اثر پانی پہ ہے آپ دیکھئے پیوریفیکیشن کے ہم بات کرتے ہیں یہ صرف ظاہری تہارت نہیں ہے یہ باطنی تہارت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ وضو کریں تو اس وقت دنیا کو بھی چھٹک دو اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ وضو کرو تو دنیا کا خیال نہ ہے یعنی ایک تو فیزیکلی ہم پیوریفائی ہو رہے ہیں اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں اور تمام جرسیم سے جو ہے وہ پانچ دن میں ظاہر ہے جب آپ وضو کریں گے تو کہاں رہیں گے آپ کے ساتھ جرسیم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے یہ بیسیکلی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں وضو کر رہی ہوں اور پوری آپ کی باڈی کی اوپر پانی لگ رہا ہے اور اس وقت اگر آپ کی سوٹ جو ہے وہ نفس پرست ہے یا دنیا کی طرف ہے تو بیسیکلی وہ پورا کا پورا پانی جو شعور رکھتا ہے وہ اس احساسات کو جذبات کو اثر کو آپ کی جسم کے اوپر جو ہے وہ تاری کر رہا ہے بلکل ایسا ہے اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں دعائیں ہیں اس میں دعائیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بلکل تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو وہ بیسیکلی اس کی روح کو ہم انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں اور جب تک ہم اس اصل کو نہیں سمجھتے آپ دیکھیں اگر ہم وضو کی ریل ورث کو سمجھ جائیں اس کی روح کو سمجھ جائیں تو پانچ وقت میں وضو جب آپ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس تھوٹ پیٹرن کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اور اس ڈیپتھ کے ساتھ جب آپ کریں گے تو کتنا آپ کے باطنی پیوریفیکیشن ہوگی اور پھر کیوں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ مضبط سوچیں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا مت سوچیں برا گمان ہی مت کریں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمارے گمان کے مطابق ہے ناظرین اسی جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم ایک بریک کی جانے بڑھیں بریک سے واپس آتے ہیں کافلہ حسینی پر پانی کی بندش کو مزید ڈسکس کرتے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور آج کا موضوع کافلہ حسینی پر پانی کی بندش ہے اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیاسہ حسین کو کہوں اتنا تو بے عدد نہیں پیاسہ حسین کو کہوں اتنا تو بے عدد نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پانی پلانے کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیں گے اور پھر اس کو ریلیٹش کریں گے واقعہ کربلا کے ساتھ بھی کہ جب رازے صاحبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں متعدد بار یہ ملتا ہے کہ پانی پلانے کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا ہمیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پانی کی رفت کو پانی کی جو ہے وہ تمام تر عظمت کو اور اس کے فضائل کو بیان کیا اسی طرح حدیث کی روشنی میں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صدقہ پانی کے صدقے کو کہا ہم آپ دیکھئے کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلانے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی کثیر مقدار میں موجود ہو اگر کوئی شخص وہاں پر کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح کہ کسی ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر لیکن اگر ایک شخص ایسے ایریا ایسے علاقے میں پانی پلاتا ہے جہاں پر پانی کی کمی ہے تو وہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح سے کہ کسی کو زندگی عطا کرنا یعنی ایک زندگی بچانا بھی اور زندگی عطا کرنا اس قدر ثواب ملتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف پانی پلانے کا عجر ہے تو دوسری طرف وہ لوگ جو پیاسوں کو پانی نہیں پلاتے اور ان پیاسوں میں بھی اگر ہم جو ہے کافلہ حسین علیہ السلام کے ان سپاہ سالاروں کا ذکر کریں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ذکر کریں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان عراقین کا ذکر کریں اور ان کی پیاس کا تذکرہ کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر ان پر پانی بند کیا گیا تو پھر کس طرح سے بند کرنے والوں پر جنت حلال ہو سکتی ہے کس طرح سے وہ پانی بند کرنے والوں پر دنیا کی آسائش اور آخرت کی جو جنتیں ہیں آخرت کا جو آرام ہیں آخرت کے جو انعامات ہیں وہ ان پر حلال ہو سکتی ہیں بلکل اچھے یقیناً دنیا پر بھی ان پر عذاب نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے یقیناً کیونکہ آج کوئی بھی اپنے آپ کو نہ یزیدی کہلوانا چاہتا ہے اور نہ یزیدی ٹولے کا حصہ کہلوانا چاہتا ہے یقیناً ایسا ہے آپ نے بجر فرمایا آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گی پروفیسر اکیلہ عاصف صاحبہ سے بات کروں گی کہ اس منظر کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پیاسوں پر پانی کی بندش کی گئی اور جو پانی کی تلاش میں نکلتے بھی ہیں تو پانی سے ان کو دور رکھا جا رہا ہے دریاہ قریب ہے لیکن پیاسے ہیں پانی کو ترس رہے ہیں پانی سے نہیں سہراب کر سکرے خود کو جب پانی صدقہ جاریہ ہے پانی پلانے کی فضیلت اتنی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی جان چکے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حکامات سے بھی جان چکے ہیں تو جو پانی روک رہے ہیں وہ کس قدر عذاب میں مقتلع ہوں گے ان کے لئے کتنے نقصانات ہیں فلسفہ یہ کربلا جو ہے وہ انہی صعوبتوں کا ذکر ہے اور انہی صعوبتوں کو برداشت کرنے کا ذکر ہے تاکہ وہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ہمیں پتا چل سکے کہ پانی کی بندش تو میز ایک علامتی بات ہے وہ اس اس مسیبت کو بھی سہگے وہ اس پریشانی سے بھی پوری طرح سے عہدہ براہ ہو کے نکلے کامیاب ہو کے نکلے کہ آپ سوچئے آپ خود تصور کیجئے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو والدین بھی ہیں اس ماں کا بھی تصور کریں اس باپ کا بھی تصور کریں جو علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا سا ماسوم بچہ ہے جس کے ہون کربلا کی گرمی کی وجہ سے خوشک ہو چکے ہیں وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ماسوم کے لئے تو پانی کے دو گھونٹوں اور آپ کو پتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پہ تیر برسا ہے بلکل وہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کے جب چان دیتا ہے تو کیا رحمتِ خداوندی جوش میں نہیں آئے گی کیا وہ خانوادہِ رسول کا ایسا حصہ نہیں تھا جس کے لئے یہ کائنات تخلیق کیجئے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ پانی کی بندش جو ہے یہ محض ایک روایت نہیں ہے ایک بات نہیں ہے ایک پالیسی کا ظلم کی پالیسی کا حصہ نہیں تھی بلکہ یہ دو طرفہ بات تھی اس میں سبق بھی ہے ہم سب کے لئے رہتی دنیا تک ہم سب کے لئے سبق ہے کہ جو جو پیاس ہے اور وہ پیاس جب آپ کو پیاس لگتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر جس میں ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ پیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیاس کی شدت کیا چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت کربلا کے اور وہ صرف بارہ سے پندرہ گھنٹے کا سپین ہے لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں بہتر گھنٹے پانی نہیں ملا اور وہ جانسار جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خانوادہ رسول کے عزت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے کا ساتھ دینے کے لئے اپنے سر کٹاتے چلے جاتے ہیں اپنے زخم سہدے چلے جاتے ہیں ان کے بدن زخموں سے چور چور ہیں ان کو کفن بھی نہیں دیئے گئے وہ ظلم کی انتہا ہے لیکن ساتھ میں ایک بہت عظیم سبق بھی ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بجا فرمایا ہے ڈاکٹر صاحبہ اب جب بات ہو رہی ہے پانی کی بندش کی دوسری جانب ہم بات بات اس کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی پانی سے انسان کی جسامت جو ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ پانی ہے جو پانی کی بندش کر رہے ہیں اپنے ساتھ کے اگر بات کریں جس نے اپنا لشکر جو ہے وہ دریائے فرات کے قریب جماع دیا ہے اور پانی کی بندش کر دی ہے پانی پینے نہیں دے رہا کیا اس کے اندر کے جو ہے وہ سپریچل سائنسز کے آپ جو ہیں ریسرچر ہیں اس کے اپنی روح نہیں کام پی اس بات سے کہ میں تو خود پانی سے بنی ہوں اور میں پانی کو ہی روپنے کی بات کر رہی ہوں دیکھئے روح تب کامتی ہے جب اس کے اندر ایمان ہو یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو اہلِ بیعت کا عشق ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو جب یہ ہی نہیں ہے تو باقی کیا بچتا ہے روح تو آپ کی مری ہوئی ہے روح تو آپ کی سوئی ہوئی ہے آپ کے اندر تو صرف نفس ہے آپ نے نفس پرست ہے اب جب آپ اس پورے سینریو میں پانی روک رہے ہیں کیونکہ ان کی سائیکالوجی یہ تھی کام اکل ہے نا وہ اس ویجن کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پانی روک رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن روکیں گے دوسرے دن روکیں گے تیسرے دن روکیں گے ان کے ساتھ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں کیونکہ آپ نے ہر حال ہر سوٹ میں سرینڈل کروانا ہے تو آپ کی سوچ جو محدود سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر پانی بند کریں گے تو آپ منٹلی تو ویسے ہی بھی آپ تورچر کر رہے ہیں تو فیزیکلی آپ اتنے ڈاؤن ہو جائیں گے اللہ حب فیزیکلی آپ اتنے ڈاؤن ہو جائیں گے کہ آپ جنگ کرنے کے کابل ہی نہیں رہیں گے لیکن دوسری طرف جو سبر و استقامت ہے دوسری طرف جہاں عشق و روچ پہ ہے جہاں پہ مشن بہت بڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے دعا بھی نہیں مانگتے پانی کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے اسماعیل علیہ السلام اگر ایڈیاں رگڑ کے پانی نکال سکتے ہیں پانی نکل سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اساسے بارہ چشمیں پھوٹ سکتے ہیں ایوب علیہ السلام جب پانی پانی رگڑتے ہیں تو وہاں سے پانی نکل سکتا ہے یہاں پہ تو وہ ہیں جو خوز کوسر کے مالک ہیں یقیناً یقیناً بجا فرمایا سلطان باہر احمد اللہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ سچا عشق حسین علیدہ سر دیوے راز نہ بننے آپ کے بات سے مجھے وہ بات یاد آگئی جو میں منشن کرنا چاہوں گی یہاں کہ میدانِ کربلا میں ناظرین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات کا بادشاہ بھی حاضر ہوا اور کہا کہ میری فوج میں ہزار ہاں جنات موجود ہیں اگر آپ حکم دیں تو نہر فرات کو زمین کے اندر اندر سے خیموں تک لے آؤں اس پر امامِ عالی مقام کا جواب سنیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے جنات کے بادشاہ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں میں چاہوں تو حاضر کوسر کو خیموں میں لے آؤں مگر اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا کی زمین کو اپنے مقدس لہو سے سیراب کرنے آیا ہوں کنجنیو کی بلکل اور آپ یہ دیکھیں کہ جب دعا نہیں مانگی انہوں نے اس سیناریو میں جب آپ کے سامنے بچے بھی ہیں آپ کے سامنے عورتیں بھی ہیں ظاہر ہے آپ کا انسان دیکھیں خود پر تو برداشت کل لیتا ہے لیکن آپ کے جب سامنے بچے ہوتے ہیں تو وہ آپ ایموشنلی بڑے ویک ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ امام حسین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ہیں جن کا مشن بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کیونکہ حکمت تو ان کے پاس تھی معرفت تو ان کے پاس تھی قرآن کی اور قرآن تو ان کی پوری لائف کا پیٹرن تھا ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو عزمائیں گے ڈر سے خوف سے بھوک سے جانوں سے مالوں سے پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری ہے جو صبر کریں بے شک یزید کو یہ نہیں پتا تھا امام حسین کو پتا تھا کہ عزمائش جو ہے is a part of life ایمان کی جو آپ کی بیس ہے ایمان جج ہی آپ کا عزمائش سے ہوتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا جو ایمان سے خالی ہیں یہاں پہ عشق ہے وہاں پہ نفس ہے یہاں پہ حق ہے وہاں پہ باطل ہے اللہ کی رضا ہے اور دنیا کے لئے رول موڈل دنیا کے لئے ایک ایک زیمپل اور دنیا کے لئے ایک جو ہے وہ میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا سیناریو تو پھر بھی حق حق اور حق کی ہی بات کرنا پھر بھی باطل کو سرندر نہ کرنا اصل نکتہ یہ ہے ورنہ پانی کی کیا مجال پانی جب شعور رکھتا ہے تو نہرہ پھراتو خود تڑکتی ہوگی بلکل کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں کیسے جو ہے ایمان کے قدموں میں جا کے نچھاور ہو جاؤں تو ساری قینات پہ ان کا تصرف ہے روحانی قوت ان کے پاس ہے تو اس وقت کیا کیا فورسز جو ہے وہ میدان میں نہیں آئی ہوں گی بلکل ان کی فورسز میں جو ہے وہ اپنا قوت سامنے پیش نہیں کیوں گی لیکن تسلیم و رضا اور رضا اور رضا ملکل ایسے صرف اللہ کی رضا واضح ہو گئی کہ اسلام کی سربلندی جس کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا صرف صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑے رکھا رازے صاحبہ اگر ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں جیسے بھی ڈاکٹر شاہبہ کرنی تھی بڑی خوبصورت انہیں بات کی کہ صبر و استقامت اللہ کی رضا دین کی سربلندی اور پھر دین اسلام کے علم کو اسی طرح سے سربلند کیا کہ صبر اور صبر آج ہمیں یہ صبر کہیں نظر نہیں آتا وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کے اندر روح مضبوط ہوتی ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کا مرکز و محور بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بن جاتی ہے تو پھر یقینا وہ ایک ایسی کیفیت انسان کی اندر پیدا کر دیتی ہے جو حضوری کی کیفیت ہوتی ہے اور حضوری کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کہیں پر بھی ہوں وہ پنجابی میں کہتا ہے نا کہ ہتھ کار والت دل یار وال آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ ان باتوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو میدانی کربلا کے اندر نفوسِ قدسیہ تھے یہ تو وہ تھے جو کہ دن کے دلوں میں خدا بستا تھا جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستا تھا اور جن کے جسموں میں سمجھیں کہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑا تھا تو پھر کیسے یہ بات منشن کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو بھی سراب کر سکتے ہیں اپنے کافلے کو بھی سراب کر سکتے ہیں لیکن وہاں مقصدیت واضح ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے لہو سے جو ہے وہ اس سراب زمین کو سراب کریں ہم یہاں دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اہلِ بیعتِ اتھار کی ذات مبارکہ یا پانٹانِ پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ذاتیں ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے لیے ایک پیٹرن پروائیڈ کرنا ہے ایک موڈل پروائیڈ کرنا ہے اور پھر ان سے رہنمائی لیتے ہوئے قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی جتنے بھی لوگ آئیں گے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اب دیکھیں امامِ حسین علیہ السلام کو اپنی آثورٹی کا اپنی پاور کا ہر چیز کا ان کو علم ہے لیکن ایک موڈل بنانا چاہتے ہیں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تو بہت آرام دے زندگی گزار سکتے تھے آخر پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی اختیار دے دیا قاسم بنا دیا آپ کو کیاپ تقسیم کرنے والے ہیں لیکن فقر کا یہ عالم ہے کہ کئی کئی دن فاقے سے رہتے ہیں گھر میں نرم بستر پر نہیں سوتے ایک چٹائی بچھا کر اس پر سو جاتے ہیں اپنے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ میری امت کا جو ایک غریب انسان ہے اس کے لیے بھی سنت بن جائے ٹھیک ہے اگر ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بکری کا گوشت یا دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں تو دوسری طرف سرکے سے بھی کھانے کو پسند فرماتے ہیں کہ امیر کے لیے بھی میری سنت بن جائے اور اگر کوئی غریب ہو تو اس کے لیے بکھانا جس کا ہم نے درس دینا ہے اور کربلا بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے ناظرین اپنی ڈسکشن کو کنچنیو کریں گے اپنے دیگر مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام جی ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں ایک مرتبہ پھر صاحب کو کہیں گے خوش آمدید اور آج کے پرگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کافلہ حسینی پر پانی کی بندش کے حوالے سے اور اس تذکرے کو جب شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے تو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ مو سے ایک بار جو لگا لیتے مولا پانی مو سے ایک بار جو لگا لیتے مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی سبحان اللہ کنٹینیو کریں گے دسکشن پر راضی صاحبہ آپ کی کچھ بات رہ گئی تھی میں چاہوں گے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم آ کے چاہیں خوما میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہی تھی ساتھ مہورم الحرام کے حوالے سے اور پانی کی اس بندش کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام کے رفقہ اور احباب میں سے ہمیں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام برید بن حزیر حمدانی تھا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ابن سعید سے جا کر بات کروں اور وہ بچے جو پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہے ہیں ان کو پانی مل سکے وہ چلے گئے ابن سعید کے پاس لیکن جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا ابن سعید نے کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں کہ جو آپ آئے ہیں اور آپ نے سلام نہیں کیا حمدانی نے کہا کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر اور ساتھ ہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ درائے فرات سے آج چرند پرند اور ہر جو مخلوق ہے وہ پانی پی رہی ہے لیکن یہ پانی اگر بند ہے تو صرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لہٰذا تم یہ پانی کھول دو ورنہ نہ تمہارے لیے دنیا میں بچت کی کوئی صورت ہے اور نہ آخرت لیکن اس نے کیونکہ شقیق القلب تھا سخت دل ہو چکا تھا تو کہنے لگا کہ ابن زیاد کی طرف سے ایسے احکام ہیں کہ مجھے ایسا کرنے پر کہا گیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور یہ جواب سن کر پھر وہ جو حضرت برید تھے وہ واپس آگئے کہ انہیں امید نظر نہ آئی کہ یہاں پر کسی طرح سے پانی مل سکتا ہے یہاں پر ایک اور بات کہ جب حضرت علی اصغر سعیدنا علی اصغر علیہ السلام انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور سینے سے لگا کر پھر کیا کرتے اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دیا کرتے تھے جس سے ان کی پیاس بج جاتی تھی لیکن بالاخر شہادت ان کا مقدر تھی اور انہوں نے اور ایک بات ہمیں ہما اس حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ گھرانہ ایسا تھا کہ جزید کے آگے نہ جھکا نہ بکا اور نہ ہی انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہاتھ نہیں پھیلایا مانگا ہی نہیں انہوں نے پانی یہ یعنی کچھ جگہوں پر ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ شاید حضرت سعیدنا علیہ السلام کے لیے پانی مانگا گیا یا کسی اور کے لیے نہیں مانگا ہی نہیں یہ ان کی خودداری کے خلاف تھا کہ وہ مانگتے انہوں نے مانگا ہی نہیں وہ چاہتے تو سب کچھ 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 کر رہے ہیں اکیلاس صاحبہ یہ بات ہمیں کیا درس دیتی ہے جیسے کہ ابھی رازیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا اپنی خودداری کو جگہ ہے اور اللہ پر توقع کیا کہ ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے قربہ الہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اسی لیے ہم جو ہے رزگام شہادت میں قدم رکھ رہے ہیں دیکھیں صبر و استقامت کا بہت ذکر ہوا لیکن اس کے ساتھ جو توقع ہے وہ بھی حضرت عمام حسین رزتالانوں کی زندگی کا خاصہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کربلا جیسے یعنی جہاں پہ جہاں پہ ویسی وہ جگہ کربلا کے نام سے مشہور ہے اس کے ساتھ مسئیبت یہ کہ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا اور بچے آپ کے بھی لگ رہے ہیں دیکھیں جب بچوں کی تکلیف جو ہے میرا خیالہ والدین ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تو حضرت عمام حسین عالی مقام کے یہ انہی ہی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس تکلیف کو بھی بڑے ہی سبر سے سہا اور اس سبر اور استقامت کا جو درس انہوں نے رہتی دنیا تک جو درس کے ساتھ ایک میار مقرر کیا جب ہم آج کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمیں ہم تو چھوٹی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں نلکے میں پانی نہیں آرہا تو ہم پریشان ہوگے ہم بجلی نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم پریشان ہوگے تھوڑی دیر آپ کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑا تو آپ پریشان ہوگے نہ عبادت کریں گے نہ کوئی اور کام کریں گے وہاں عبادت بھی جاری ہے وہاں عبادت بھی جاری ہے اور بڑے اتمام سے جاری ہے اور بڑے خضو و خشو کے ساتھ جاری ہے تو اس لیے میری نظر میں میری بڑی ہی حکیر رائے کی نظر میں کہ ایسے واقعات کو دھورایا جانا ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس سے یہ سبق سیکھیں کہ یہ صرف ہسٹری جو ہے تاریخ جو ہے قصوں کی دھورائی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری تربیت کا حصہ ہے میں اس تربیت کو آج کل کی نوجوان نسل میں بہت کم دیکھ رہی ہوں آپ دیکھیں کہ صبر نہیں ہے ابھی جو اتنے ہوں ہولناک واقعات ہوتے ہیں کہ ہم دل تھام کے رہ جاتے ہیں خبر سن کے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے اس انداز میں تربیت دی ہو اگر یہ والی جو خانواد ہے رسول کا صبر استقامت اور توقع ہے اگر یہ جو ہے ہم اپنے نوجوان نسل کو اس کے بارے میں بتائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری کو بہتوں سے پچھ جائیں یقیناً بچ سکتے ہیں راکس صاحبہ اس کو اگر ہم سمرائز کریں کیونکہ پروگرام اتنے اختتام کی جانے میں تقریباً تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور کیا پیغام ہم اپنے بچوں تک ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں دیکھئے حسینیت جو ہے نا حسینیت کیا ہے اور حسین علیہ السلام کا درد کیا ہے حسین علیہ السلام کا درد صرف کربلا میں وہ جو آپ کے ظاہری حالاتیں اس سے بڑھ کر حسین علیہ السلام کا درد اللہ کا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جب تک وہ حسینیت ہمارے اندر نہیں جاگے گی جب تک اس یزیدیت کو ہم اپنے اندر اس کا انیلیسس کر کے اس کو پیوریفائی نہیں کریں گے اس کو باہر نہیں نکالیں گے ہر انسان کے اندر کربلا چل رہی ہے ہر انسان اس پلس رات سے گزر رہا ہے ہر انسان کے اندر حق اور باطل ہے ہر انسان کے اندر یہ اندازم چل رہا ہے تو جب تک آپ اس آپ کے اندر جو ایک جنگ چل رہی ہے جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو نہیں ڈالتے آپ وفا نہیں کہہ رہے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ سارے کو نہ معاف کر لے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ اگر آپ نے بے وفائی کی یہ گناہ نہیں معاف ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ دین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں گزار کے ہم تک پہنچا ہے ان کی آل کا درد کتنا بڑا درد ہے اور آپ اتنا فرگرانٹر لے لیں اس دین کو آپ ظاہری طور پر باتیں کریں ہم آنسوں بھی بہائیں ہم نو محرم کے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو ضروری ہے جو حسینیت کا اصل درد ہے وہ اللہ کا دین ہے وہ پیٹرن ہے وہ نظام ہے وہ آپ کی اینر پیوریفیکیشن ہے اور وہ ٹوڑ ٹل اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ میرا ظاہر میرا باطن میرے ایکشنز میری سوچ میرا طرز فکر میرے پرسپیکٹیو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہیں تو آپ ام سوری ٹو سے آپ یزیدیت کے اوپر ہیں آپ یزیدیت کے اوپر ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ لب بیک یا حسین تو روح سے حالی ہے یہ کیسا نا رہا ہے آپ کا اور پھر آپ جا کے جب سوسائیٹی میں جاتے ہیں تو یزیدیت وہاں پر بکری پڑی ہے یہ کیسا جو ہے وہ آپ کی کوئیزسٹ تو کری نہیں سکتا حسینیت یزیدیت کبھی کوئیزسٹر میں نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے حق کو باطل میں مکس مت کرو حق کو باطل میں مکس مت کرو یہ بڑی باریک لائن ہے اور یہ حق اور باطل یزیدیت اور حسینیت ہے آج بھی اگر اس موقع پہ اس محرم کے دن ابھی بھی اگر آپ نے اکاؤنٹیبلیٹی نہ کی اور آپ نے بے وفائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ حسینیت کے ساتھ تو آپ کا بیڑا کبھی پار نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں بے شک صرف ایک چھوٹی سے بات کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جانا چاہوں گی ناظرین کہ جب ہمیں ایک کمپیرزن ڈیویلپ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جنات کا بادشاہ تک آ گیا اس تک نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں آپ حکم دیں تو آپ بھی سہراب ہو سکتے ہیں آپ کا کافلہ بھی سہراب ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پانی تو کیا پورا دریاء وہ دریاءوں کے دریاء بہا سکتے ہیں اور پورے کربلاہ کو جلتھل کر سکتے ہیں لیکن وہاں انہوں نے دین کی سربلندی کو جو ہے اپنا شعر بنایا تو آج یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم حق پر ہیں اور کیا ہم اسلام کی دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنا کردار ادا کریں یا پھر ہم میں میرا اور میرے لئے کی سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں تو سوچ اور فکر کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لئے اپنا کردار ادا کریں اسی دعا کے ساتھ آج ہی نشیس کا اختتام کرنا چاہیں گے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا